وَلَقَدْ يَسَّمُنَ الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِن مُنْدَكِ اور آج ہم بات کریں گے اسی سورے سے متعلق کوئی چیزوں کے لے کر سب سے پہلے دیکھتے ہیں سورہ یہ جو لفظ ہم بولتے ہیں سورہ یہ کیا چیز ہے تو اس کا لغوی اور اسطلاحی معنی دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ سورت یہ جو لفظ ہم بولتے ہیں اس کا لغوی معنی کیا ہے اور اسطلاحی معنی کیا ہے سب سے پہلے لغوی معنی دیکھتے ہیں لغوی اعتبار سے یہ جو لفظ ہے سورت یہ دو طرح پڑھا جاتا ہے ایک سورہ یعنی حمزہ کے بگیر سین واؤ سورہ اور دوسرا ہے سورہ یعنی سین کے بعد حمزہ سورہ تو یہ دو طرح پڑھا جاتا ہے اگر ہم اس کو سورہ پڑھیں بگیر حمزے والا تو اس کا معنی ہوتا ہے ارتفا یعنی بلندی اور احاتا یعنی جو چیز کسی کو گھیرے ہوئے ہو تو اس معنی میں ہوتا ہے جیسے ایک باغ ہے اس کی چار دیواری ہے تو اس کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے سورہ تو سورہ بگیر حمزے کے جو لفظ آتا ہے اس کا معنی بلندی اور احاتا یہ ایک اعتبار سے معنی ہو گیا سورہ کا اور اگر سورہ حمزہ والا دیکھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ٹکڑا تو حمزہ والا جو سورہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ٹکڑا اور قرآن مجید ٹکڑے کی شکل میں ہے اور قرآن مکمل ہوتا ہے یعنی بہت ساری سورتیں ہیں ان کے اندر اور سب کو ملا کے یہ قرآن مجید ہوتا ہے تو اس معنی کا لحاظ بھی ہے تو یہ مفہوم ہے اس لفظ کے اندر اگر اس کو ہم سورہ پڑھتے ہیں یہ تو لغوی تشریح ہوئی سورہ کی اسطلاحی تعریفی ہے کہ اللہ رب العالمین کے کلام یعنی جو قرآن مجید ہے اس کلام کا ایک ٹکڑا جو ایک جگہ سے شروع ہو کر دوسری جگہ ختم ہوتا ہو اور وہ چند آیات پر مشتمل ہو تو یہ سورہ کی اسطلاحی تعریف ہے یعنی قرآن مجید کا ایک پارٹ ایک حصہ ایک ٹکڑا جو خاص جگہ سے شروع ہوتا ہے اور خاص جگہ پر ختم ہوتا ہے اس میں کچھ آیات ہوتی ہیں تو یہ اسطلاحی معنی ہے سورہ کا اس کے بعد ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پورے قرآن مجید میں ایک سو چودہ سورتیں ہیں ان میں سب سے لمبی سورہ سورت البقرہ ہے اور سب سے چھوٹی سورہ سورت القوسر ہے تو انہی سورتوں میں سے پہلی جو سورہ ہے قرآن مجید کی وہ ہے سورت الفاتحہ اب آئیے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سورہ یعنی سورت الفاتحہ مکی ہے یا مدنی ہے آپ قرآن مجید کی کوئی بھی سورے دیکھیں گے تو اس کے ساتھ ایک وصف ملے گا کہ مکی ہے یا مدنی ہے تو اس اعتبار سے سورت الفاتحہ کی ہم بات کریں تو یہ مکی ہے یا مدنی یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے لیکن یہ جاننے سے پہلے آئیے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مکی سورت کس کو کہتے ہیں اور مدنی سورت کس کو کہتے ہیں تو دیکھئے مکی سورے ان سورتوں کو کہتے ہیں جو سورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کو مکی سورتیں کہتے ہیں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اس ہجرت سے پہلے جو جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو کہتے ہیں مکی صورتیں چاہے وہ کہیں بھی نازل ہوئی ہوں مکہ میں نازل ہوئی ہوں یا قرب و جوار میں کہیں بھی اور ہجرت کے بعد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی صورت کہتے ہیں ہجرت کے بعد آب صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش مدینہ میں ہو گئی تھی آب صلی اللہ علیہ وسلم اب مدنی ہو گئی تھے تو حجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی صورتیں کہتے ہیں چاہے یہ صورتیں مدینہ کے اندر نازل ہوئی ہوں یا مدینہ کے باہر نازل ہوئی ہوں حتیٰ کہ چاہے مکہ ہی میں نازل ہوئی ہوں یعنی حجرت کے بعد اگر اللہ کینم سب مکہ ہے اور وہاں پہ کوئی صورتیں نازل ہوئی تو اس کو بھی مدنی صورتیں ہی کہیں گے تو صورتوں کا جو یہ نام ہے مکی اور مدنی تو ان دونوں کا یہ معنی مفہوم آپ سمجھ لیں کہ ہجرت سے پہلے جو سورتیں نازل ہوئی ہیں چاہے مکہ میں یا کہیں اور ان سورتوں کو مکی کہا جاتا ہے اور ہجرت کے بعد جو سورتیں نازل ہوئی ہیں چاہے مدینہ میں یا کہیں اور ان سورتوں کو مدنی کہا جاتا ہے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سور فاتحہ یہ مکی ہے یا مدنی تو سور فاتحہ کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ یہ مکی سور ہے یعنی اللہ کی حجرت سے پہلے یہ سورہ نازل ہوئی ہے اور اس کے بہت سارے دلائل ہیں میں دو دلیلیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ حرب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ حجر میں کہا ہے سورہ حجر یہ ایک مکی سورہ ہے بالاتفاق مکی سورہ ہے اور اس سورے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَزِيمِ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو سوے مثانی قرآن عظیم دیا ہے اور اس سے مراد سورة الفاتحہ ہے چنانچہ سعی بخاری کی حدیث ہے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا آگے لمبی روایت اس میں آگے ہے کہ پھر مجھ سے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی سورہ سکھاؤں گا جو قرآن میں سب سے عظیم سورہ ہے اس سے پہلے کہ تم اس مسجد سے باہر نکلو یعنی ابو سعید رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے میں تم کو ایک عظیم سورہ قرآن کی سب سے عظیم سورہ سکھاؤں گا پھر اللہ کے نبی اس رسم نے میرا ہاتھ پکڑا اور جب آپ نکلنے لگے تو میں نے کہا اللہ کے نبی کہ آپ نے نہیں کہا تھا کہ میں تمہیں قرآن کی ایک عظیم سورہ بتاؤں گا قال تو اللہ کرسیم نے کہا الحمدللہ رب العالمین یہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین نہیں سورہ فاتحہ یہ سبع المثانی یہی سبع مثانی ہے والقرآن العظیم اور یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبع مثانی اور قرآن عظیم کی تفسیر یہ کیے کہ اس سے مراج سورة الفاتحہ ہے تو سورہ ہجر میں جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے جو کہ مکی سورہ ہے اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو عطا کیا سبع مثانی تو سبع مثانی سے مراج سورہ فاتحہ ہے تو نتیجہ نکلا کہ سورہ فاتحہ مکی سورہ ہے کیونکہ جس سورہ میں بات کے یاری وہ خود مکی ہے یہ ایک دلیل ہے کہ سورہ فاتحہ مکی ہے دوسری دلیل اس بات کی کہ سورہ فاتحہ مکی ہے وہ یہ کہ سورہ فاتحہ یہ نماز کے ارکان میں ایک رکن ہے حرکانِ صلاة میں سے ایک رکن کیا ہے سورہ فاتحہ ہے اور سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہو سکتی ہے اور نماز کی فرضیت مکہ میں ہوئی ہے جب اللہ کرم سم کو میراج کرائی گی تو نماز مکہ میں فرض ہوئی ہے اور نماز کا رکن ہے سورہ فاتحہ نتیہ نکلا کہ سورہ فاتحہ بھی مکی سورہ ہے کہ جب نماز فرض ہوئی تھی تو سورہ فاتحہ بھی اس کے اندر پڑھی آ رہی تھی اور نماز مکہ میں فرض ہوئی ہے اس لئے سورہ فاتحہ بھی مکی سورہ ہے تو یہ دو بہت اہم دلائل ہیں اس بات کے کہ سورہ فاتحہ یہ مکی سورہ ہے تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ سورہ فاتحہ مکی سورہ ہے اب آگے پڑھتے ہیں اور یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے اور کیا کیا نام ہے تو سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں ہم چند نام آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ایک نام ہے السب المسانی سورہ فاتحہ کے نام سب المسانی ہے اور یہ نام خود قرآن مجید کے اندر آیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجم نے کہا وَلَقَدْ عَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَسَانِ تو یہ جو سبعًا مِّنَ الْمَسَانِ کا اللہ کے نبی صحیح نے اس کی تفسیر سورہ فاتحہ سے کی ہے جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے حدیث پیش کی گئی تو یہ ایک نام ہے سورہ فاتحہ کا السب المسانی اسی طرح سورہ فاتحہ کے ایک نام ہے فاتحہ تلکتاب چنانچہ سورہ بخاری کی روایت عبادہ بن صحابیت رزلوں کی مشہور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا صلات لمن لم اقراب فاتحہ تلکتاب جو فاتحہ تلکتاب نہیں پڑے گا اس کی نماز نہیں ہوگی تو اس حدیث سے پتا چلا کہ سورہ فاتحہ کے ایک نام فاتحہ تلکتاب بھی ہے اسی طرح سورہ فاتحہ کے ایک نام رقیہ بھی ہے سورہ فاتحہ کے ایک نام رقیہ بھی ہے سعی بخاری اور سعی مسلم کی مشہور روایتیں کہ ابو سعید خدری رزلوں فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر پر تھے تو لمبی روایتیں خلاصہ یہ کہ ایک جگہ پہنچے تو وہاں کسی قبیلے کے سردار کو کسی جانوریں ڈس لیا تو ان لوگوں نے آکے ان لوگوں سے پوچھا ابو سعید الخدری اور ان کے ساتھیوں سے کہ فہل مینکم راق تم میں سے کوئی رقیہ کرنے والا ہے تو انہی صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے دیئے اور کہا ہاں تو انہوں نے رقیہ کیا اور انہوں نے بیمار تھا وہ ٹھیک ہو گیا تو بدلے میں ان لوگوں نے انہیں بکریہ دی اور یہ سب لے کے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو جن صحابی نے رقیہ کیا تھا ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو رقیہ کرنا پتا ہے یعنی یہ آپ کا پیشہ رہا ہے آپ کا کام رہا ہے رقیہ آپ پہلے کرتے رہے ہیں کیسے آپ نے رقیہ کر دیا وہ ٹھیک ہو گیا تو انہوں نے کہا اللہ کہا نہیں رقیہ کرنا میرا پیشہ نہیں رہا ہے میں کبھی رقیہ نہیں کرتا تھا میں نے تو سورہ فاتحہ پڑھی ہے سورہ فاتحہ پڑھ کے پھوکا اور وہ ٹھیک ہو گیا برحال یہ صحابہ جب اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وَمَا يُدْرِهِ أَنْهَا رُقِعَا کہ انہیں کیسے پتا چلا کہ یہ رقیہ ہے سورہ فاتحہ رقیہ ہے یہ انہیں پتا کیسے چلا تو یہ جو اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو رقیہ کا نام دیا اس سے پتا چلا کہ سورہ فاتحہ ایک رقیہ بھی ہے اور یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس سے ایک اہم بات ہے بھی معلوم ہوتی ہے کہ رقیہ ضروری نہیں ہے کہ جو پیشاور راکی ہیں وہی رقیہ کرے گا تب ہی شفا ملے گی اور تب ہی اس کا کوئی اثر ہوگا دیکھئے جو پورا واقعہ اس میں جس صحابی نے رقیہ کیا تھا ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اس سے پہلے رقیہ کرتے رہے ہیں کیا رقیہ کرنا آپ کا کام رہا ہے انہوں نے کہا نہیں میں نے تو سور فاتحہ پڑھا اب ایک ایسے صحابی جو راکی نہیں ہے پیشاور راکی نہیں ہے وہ سور فاتحہ پڑھتے ہیں وہ سامنے مریش ٹھیک ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ جو پیشاور راکی ہو اسی سے رقیہ ہوگا وہی کچھ کرے گا تو شفا ملے گی کوئی بھی اگر رقیہ کرے اور اللہ تعالیٰ شفا دے تو انشاءاللہ شفا ہو سکتی ہے اس لئے پیشاور راکیوں کے پیچھے بہت زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ ان سے دوری رہنا چاہیے خاص طور سے آج کے زمانے میں آگے پڑھتے ہیں اسی طرح اس سورے کا ایک اور نام ہے ام القرآن ام القرآن بھی اس کا نام ہے سعی مسلم کی روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کا راوی ہے کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی اس میں سورے فاتحہ نہیں پڑی تو اس کی نماز مکمل نہیں ہے تو اسے پتا چلا کہ سورے فاتحہ کے ایک نام ام القرآن بھی ہے اسی طرح سورے فاتحہ کے ایک نام الصلاة بھی ہے صحیح مسلم کے مشہور روایت ہے ابو حریرہ الرزولان کی جو حدیث قدسی ہے جس میں اللہ کا فرمان نقل کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قسمت الصلاة بینی و بین عبدی کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کی بیچ میں بانٹ دیا ہے اس کے بعد اس حدیث میں ہے کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ جواب دیتا ہے پھر ایسے پوری سورہ فاتحہ کا ذکر ہے تو اس حدیث میں سورہ فاتحہ ہی کا ذکر ہے اور اسی کو نماز کہا گیا ہے یعنی جز کو کل کا نام دے دیا گیا ہے فاتحہ کو صلاة کا نام دے دیا گیا ہے تو اس سے پتا چلا کہ اس کا ایک نام الصلاة دی ہے ایسے ہی سورہ کا ایک نام ام الكتاب بھی ہے ابو حرار رضی اللہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین ام القرآن و ام الكتاب و سب المثانی و قرآن رضیم کہ سورہ الحمدلہ رب العالمین یہ ام القرآن ہے ام الكتاب ہے سب المثانی ہے قرآن عظیم ہے ایسے ہی اس کا ایک نام القرآن العظیم بھی ہے جیسا کہ بہت ساری روایات میں ہے اور خود قرآن میں ہے سورہ حجر میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ عَتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَتَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ تو قرآن عظیم بھی اس کا ایک نام ہے ایسے ہی اس کا نام الحمدللہ رب العالمین بھی ہے جیسا کہ سعی بخاری اگرہ کی روایت میں ہے ابو سعید رضیروں کی جو حدیث ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین یہ سب المثانی کہ الحمدللہ رب العالمین یہی سب المثانی ہے تو یہاں الحمدللہ رب العالمین اس پورے سورے کو کہا گیا ہے تو یہ چند مشہور نام تھے اس سورے کے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے نام ہیں لیکن یہ نام جو آٹھ نام میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے یہ بہت ہی اہم نام ہیں اور ان میں سے ہر نام کے ساتھ دلائل بھی مذکور ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے تو یہ سورے فاتحہ کے ناموں پہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے آگے بڑھتے ہیں اب آئیے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سورے سورت الفاتحہ کتنی آیات پر مشتمل ہے اس کے اندر کتنی آیات ہیں آیات کا کیا مطلب ہوتا ہے ہم انشاءاللہ جب سورے فاتحہ کی پہلی آیات شروع کریں گے تو وہاں بات کریں گے ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سورے کتنی آیات پر مشتمل ہے تو اس سورے کے اندر سات آیات ہیں اب یہ ساتوں آیات کون کون سی ہیں وہ راجِ خول کے مطابق آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ ساتوں آیتیں کون کون سی ہیں یہ بہت اہم چیز ہے اس کو ذرا دھیان سے سننا چاہیے اور ذہن نشن کر لنا چاہیے دیکھیں اس کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین کچھ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورے فاتح کی پہلی آیت مانتے ہیں اور لاشٹ کی جو دو آیات ہیں ان کو ایک شمار کر لیتے ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورے فاتح کا پارٹ نہیں ہے اس کی آیت نہیں ہے جیسا کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پر بات کرتے ہوئے آپ کو بتا چکے ہیں تو پہلی جو آیت ہے سورة الفاتح کی وہ ہے الحمدللہ رب العالمین اور دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم اور تیسری آیت ہے مالک یوم الدین اور چوتھی آیت ہے ایا کا نعبدو و ایا کا نستین اور پانچویں آیت ہے اہدن السراط المستقیم اور چھتھی آیت ہے سراط اللذین انعمت علیہم اور ساتویں آیت ہے غیر المغذوب علیہم وللضالین یہ جو چھتھی اور ساتویں آیت ہے اصل میں دو آیت ہے چھتھی اور ساتویں لیکن ان دونوں کو ایک مال لیا کچھ لوگوں نے ایک گل لیا ہے کیوں کیونکہ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلی آیت شمار کیا تو یہاں ان دونوں آیت کو ایک کر لیا لیکن صحیح بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پہلی آیت نہیں ہے پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین اور لاشت کی جو یہ آیت ہے سراط اللذین انعمت علیہم یہ چھتھی آیت ہے یہیں پر چھتھی آیت ختم ہوتی ہے اور آگے ساتویں آیت ہے غیر المغذوب علیہم وللضالین یہاں پر ایک بات اور بھی آپ کے سامنے واضح کر دی جائے ہوئی ہے کہ قرآن کے جو نسخیں مشہور ہیں ہمارے ہاتھ میں جو نسخیں جو ہم پڑھتے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے تو یہ جو چھتھی اور ساتویں آیت ہے اس کو ایک آیت شو کیا گیا ہے یعنی سراط اللذین آرامت علیہم اور غیر المغذوب علیہم افضالین ان دونوں حصوں کو ایک آیت شمار کیا گیا ہے ہمارے سامنے جو مصحف ہے جو قرآن کے نسخیں ہیں ان میں لیکن ان نسخوں میں یہ جو اندراج ہے وہ اصل میں کوفہ کے قرآن اور بعض اہل علم کے قول کی بنیاد پر ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آخر میں یہاں پہ دو آیتیں ہیں اور بسم اللہ سورة فاتحہ کا حصہ نہیں ہے تو یہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ سورة الفاتحہ سات آیات پر مشتمل ہے اور یہ ساتوں آیات کون کون سی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے واضح کر دیا گیا اب آئیے سورة الفاتحہ کہ کچھ فضائل بھی دیکھ لیتے ہیں سورة الفاتحہ کے بہت سارے فضائل ہیں میں چند آپ کے سامنے گناتا ہوں مثلا سورة فاتحہ کی ایک فضلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اسے سبع مسانی کہا ہے قرآن عظیم کہا ہے جیسا کی بات گزر چکی ہے اسی طرح سورة فاتحہ کی ایک فضلت یہ بھی ہے جیسا کی صحیح بخاری کے حدیث آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے کہ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم جب مزید سے نکلو گے تو اس سے پہلے میں تمہیں قرآن کا ایک عظیم حصہ قرآن کی ایک عظیم سورة بتاؤں گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جو نشان دہی کی تھی وہ سورة فاتحہ کی تھی اسی طرح سائی مسلم میں سورة فاتحہ کے ایک فضلت اور آئی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبری اسلام بیٹے ہوئے تھے تو ایک آواز میں سنائی دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے اس سے پہلے یہ دروازہ کبھی نہیں کھولا گیا تھا اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے اور اس کے بعد اللہ علیہ وسلم کو دو نور عطا کیا گیا وہ دونوں کیا فاتحہ تلکتاب سورة فاتحہ اور سورة بقرہ کی آخری آیات تو یہ بھی سورة فاتحہ کی ایک فضلت ہے اسی طرح بخاری مسلم کی وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمائے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یقرأ بھی فاتحہ تلکتاب کہ جو سورة فاتحہ نہیں پڑتا اس کی نماز نہیں ہوتی یہ بھی سورة فاتحہ کی فضلت پر ایک اہم روایت ہے اسی طرح سحی مسلم میں منقول ہوا حدیث قدسی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قسمت سلات بین عبدی کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کی بیچ میں بانٹ دیا پھر سورة فاتحہ کی الفاظ پھر اللہ کی طرف سے اس کے جوابات تو یہ بھی سورة فاتحہ کی فضلت میں ایک اہم روایت ہے اسی طرح بخاری مسلم کی وہ حدیث بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے جن میں یہ ذکر ہے کہ صحاب اکرام کہیں پہ جا رہے تھے تو ایک قبیلے کا سردار بیمار ہو گیا تھا اس سے رقیہ کیا گیا وہ ٹھیک ہو گیا تو رقیہ سورة فاتحہ پڑھ کر کیا گیا تھا اور اللہ کی طرف سے اس کا نام رقیہ بتایا تھا تو یہ بھی سورة فاتحہ کی فضلت میں ایک روایت ہے اسی طرح مستان عامد میں بھی ایک روایت ہے عبداللہ بن جابر رضیوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں قرآن کی سب سے بہترین سورت کے بارے میں نہ بتا دوں تو قل تو بلائے رسول اللہ میں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سورة فاتحہ کی فضلت میں ایک بات یہ بھی ہے کہ سورة فاتحہ جن معانی پر مشتمل ہے وہ معانی اصل میں پوری قرآن مجید کا خلاصہ ہے مسئلہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے سنا ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے رسالت کا جو ہے اس بات ہے اور بعض کا ذکر ہے قیامت میں جو انصاف ہوگا اللہ کی طرف سے اس کا ذکر ہے اس طرح سے عامل کا عمل کا ذکر ہے لوگوں کی قسموں کا ذکر ہے تو یہ سارے معانی قرآن میں جگہ جگہ فیلے دیئے ہیں اور سب کو سمیٹ کر سورة فاتحہ میں ذکر کر دیا گیا ہے تو یہ بھی سورة فاتحہ کی فضلت میں ایک اہم چیز ہے تو یہ تھی چند باتیں سورة فاتحہ سے پہلے سورت کے معنی مفہوم سے متعلق اور اسی طرح سے سورة مکی ہوتی ہے مدنی ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہے اسی طرح سورة فاتحہ کہاں نازل ہوئی ہے مکی ہے مدنی ہے اس کے تعلق سے اسی طرح سورة فاتحہ کے جو نام ہیں وہ آپ کو بتائے گے اور اسی طرح سورة فاتحہ کتنی آیات پر اور کون کونسی آیات پر مشتمل ہیں یہ چیز بھی آپ کو بتائے گی اور آخر میں سورة فاتحہ کے جو فضائل ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کیے گے اب اس کے بعد باقعدہ انشاءاللہ سورة فاتحہ سے تفسیر کا سلسلہ شروع ہوگا اور ہم پہلی آیت کو الحمدللہ رب العالمین کو انشاءاللہ ہم اگلے ملیس میں دیکھیں گے اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ زیادہ قرآن مجید پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق تا فرمائے آمین رب العالمین الحمدللہ اس سیریز کو بنانے میں خالد العمیری اور ان کی فیملی نے پورا تعون کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی